یہ وہ کمپٹیشن ہے جو ہر فرائیڈے میری منڈلی کے ساتھ ہی کرتے ہیں جس میں میں ایک واقع دیتا ہوں اور چھے الگ الگ رائٹرز اسی واقع سے شروع کر کے لکھتے ہیں چھے ننہی کہانیاں آج کا واقع ہے یہ محض اتفاق تھا کہ آئیے سنتے ہیں کہ میری منڈلی کی صدسیہ لکی راجیو نے اسی واقع سے شروع کر کے کیسے لکھی ہے ایک ننہی کہانی اتفاق یہ محض اتفاق تھا کہ ٹرین اسی سٹیشن پر پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑی تھی جس سٹیشن کا میں نام تک نہیں یاد رکھنا چاہتی تھی اورائی میٹھے گلاب جامون کے لیے مشہور شہر لیکن میرے لیے کروی یادوں کی ایک ایسی پوٹلی جس کو میں نے بہت پہلے گانٹ لگا کر بند کر دیا تھا اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کیا وہ بیٹھا یہ ٹرین اتنی دیر سے کیوں رکھی ہے یہاں پوچھو کسی سے وہ لڑکا لاپروہی سے بولا آگے پٹری پہ کچھ توڑ پھوڑ ہوئی ہے بننے میں ٹائم لگیا آنٹی کورات ہو جائے میں نے ہم کہہ کر اپنا سر کھڑکی سے سٹا دیا باہر دکھتا پلیٹ فارم جیسے مجھے ہاتھ پکڑ کر پچھلے سالوں میں گھسیٹ رہا تھا کتنے سال بیٹھ گئے کتنا کچھ بدل گیا لیکن مند کی وہ چوٹ ابھی بھی جس کی تس دکھتی ہوئی تکلیف دیتی ہوئی چاچا جی کی پوستنگ ورائی میں تھی جب میں کالج کی چھٹیوں میں یہاں آئی تھی چاچی اور میں اکثر ان کی مکان مالکین کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لڑاتے تھے گھر پریوار کی باتیں کرتے تھے جب وہ اپنی رئیسی کے قصے بڑھ چڑھ کر سنا رہی ہوتی تھی اسی سمیہ پردے کے پیچھے سے ان کے بڑے بیٹے وشال کی آنکھیں مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہوتی تھی پھر شروع ہوا سلسلہ باتوں کا پھول کا اور چھٹھیوں کا وہ چھٹھیاں ان کی باتیں بلکل گلاب جامن جیسی نرم اور میٹھی میٹھی لیکن زندگی کا تو ایک اپنا الگ سواد ہوتا ہے نا کھارا اس سے ہماری پریم کہانی کب تک بچتی چھٹھیاں پکڑی گئیں چندی چندی کر کے ہوا میں اچھالی گئیں اور ساتھی اچھالی گئی چاچا جی کی پرتشتہ وشال کے پتا جی نے دہاڑ کر چاچا جی سے کہا تھا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وشال کی شادی تمہا جیسے سادھاران گھر میں کر دیں گے ایسے پلاننگ اچھی تھی ہے ہر لگے نہ بھٹکری رنگ آئے چوکھا بس ایسے ہی پھسا جاتے ہیں بڑے گھر کے لڑکے پگلے سی سے جیسے شبد ہم سب کے دل میں اترتے گئے تھے گھاؤ کرتے گئے تھے جتنا گھا ان کی باتوں سے ہوا تھا اس سے زیادہ چوٹ وشال کی چپی سے مجھے ہوئی تھی پتہ نہیں کہاں چھپا بیٹھا تھا کتنی آسانی سے میرا ہاتھ تھم کر کہہ دیتا تھا کہ میرے بنا وہ رہ نہیں سکتا یہ کر لے گا وہ کر لے گا اب آندھی چلی تو پیار فر سے اڑ گیا قریب تیس سال پہلے کی باتیں یاد کرتے کرتے من پھر سے کھن ہو گیا تھا سب کچھ تو ٹھیک ہے کوئی کمی نہیں ہے مجھے پتی بچے گھر پریوار سب تو ہیں پھر یہ ٹیس کس بات کی کون سا زہر ہے من میں جس کے گھلتے ہی سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے گھٹن ہونے لگتی ہے جیسے کی اس سمیں ہو رہی تھی میں ٹرین سے نیچے اتر آئی تھی پتہ نہیں کیا جاننا تھا مجھے ایک گلاب جامون کی دکان پر میں رک گئی بارہ پیس پیک کر دینا بھئیہ یہ بتاؤ وہاں وہ گھنشاہ ہم ساڑھی کر کے بڑی سی دکان ہوا کرتی تھی ابھی ہے اس نے ترنت اشارہ کیا ٹیسن سے بہار نکلو آپ دائیں ہاں سیدھی چلتی چلیا ہو پہلے وہاں دکان تھی اب دونوں لڑکوں کے الگ الگ سو روم ہے دونوں لڑکے مند میں کچھ ٹھک سا لگا میں نے ترنت پوچھا ان کے تو تین لڑکے ہیں نا دکاندار گمبھیر ہو کر بولا ارے دو ہی مانو بڑے والے کی پچیس تھی سال سے نہ کوئی خبر نہیں ہے سب کہتے ہیں کوئی لڑکی پسند تھی سیڑ جی مانے نہیں تو گھر بار چھوڑ کے چلا گیا بس اتنی سی تھی یہ ننہی کہانی اگلے سیگمنٹ میں آئے سنتے ہیں کہ میری منڈلی کی سدسیا چھوی نگم نے اسی واقعے سے شروع کر کے کیسے لکھی ہے ایک ننہی کہانی اتفاق یہ محض اتفاق تھا کہ اس شام میں آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا ورنہ میگہ کا وہ روپ دیکھی نہیں پاتا سجی سنوری کسی کہانی کی نائکہ جیسی میری پتنی جیسے اچانک عمر کئی سال پیچھے لوٹ گئی ہو ہماری شادی کو بارہ سال ہو چکے تھے اور زندگی اپنے ڈھرے پر چلی جا رہی تھی میں روز دیر سے گھر لوٹتا اور میرے آنے تک بچے سو جاتے میگہ اونگتی ملتی روٹین باتوں کے بیچ میں کپڑے بدلتا پھر وہ کھانا گرم کر کے پروستی اوباسی روکتے ہوئے ہم کیسے بولنے کی رسم آدائیگی کرتے جاتے آج میری نہیں آئی کل پیٹی ہے میں بچوں کی وہ کہتی میں فون پر میسیجز دیکھتا جاتا ہم تم چلی جانا سکول ویسے پڑھائی تو اچھی چل رہی نا ان کی ساتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ ٹی وی پر چینل بدلتی ہو ایسے دو فرصت کہیں کہ بچوں کے پڑھائی دیکھو کسی کا حال چال پوچھو خیر آفیس میں کیسے چل رہے ہیں اب میرا من ناپ چارکتہ نبھانے کا بھی نہیں کرتا وہ بھی اوب جاتی دال کیسی بنی ہے بینڈی آر لونا میں ریموٹ اٹھاتا باس میگا صبح جلدی اٹھا دینا پلیز وہ بربڑھاتی جاتی صبح سردرد کی دوا مانگائی تھی پڑھلائے تو ہوگے نہیں اور میں ٹی وی بند کر کے موں ڈھاپ لیتا اس طرح ہمارے آپسی شکوے شرمندگی میں بدلتے شرمندگی کھیج میں اور وہ کھیج زندگی میں اترتی چلی آتی لیکن اس شام جب میں اتفاقین جلدی گھر آ گیا تھا سب بدلہ بدلہ سا دکھا میگا نے دروازہ کھولا تو میں اسے دیکھ کر چونک گیا ہلکا پرفیوم لگائے شفون کی ساڑی اور گلے میں موتیوں کی مالا پہنے وہ ایک دم الگ سی لگ رہی تھی کہیں جا رہی ہو میں نے حیرانی سے پوچھا نامے سر ہلاتے ہوئے وہ چائے بنانے مڑ گئی تو کوئی آ رہا ہے کیا پوچھتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے چل دیا وہ کچھ گنگنا رہی تھی اسی کے بیچ بولی دیکھو آج موسم کتنا اچھا ہے ہوا بھینی سی ہے اور دیکھو پھول بھی کچھ زیادہ چٹک لگ رہے نا میرے نیل پینٹ جیسے میں نے اس کے خوبصورت ناخونوں کو دیکھا پھر اس کے دمکتے چہرے کو اس دن کے بعد میں نوٹس کرنے لگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ تو بدل رہا تھا اس میں چہرے پر ہلکا میک اپ ہیر سٹائل میں بھی فرقا گیا تھا اور تو اور اب نہ پہلے جیسی اداسی تھی اور نہ مجھ سے شکوے شکایتیں بات بے بات کوئی بحث بھی نہیں میں اس پر اور اس میں آئے ان بدلاؤں پر پہلی بار اتنا غور کر رہا تھا ایک روز میں پھر وقت سے گھر پہنچا اس نے آسمانی دوپٹہ لہراتے ہوئے دروازہ کھولا اور تیور وہی ایک دم بے فکر اندر اٹھتی بے چینی کو دباتے ہوئے میں نے پوچھا کیا وہاں کچھ کچھ مانگانا ہے کیا میگا میرے سوال پر اس نے مجھ کو نہ علاہ نے دیئے نہ سامان کی لسٹ پکڑائی اس نے گملوں پر منڈراتی ایک تٹلی کو پکڑ کر میری ہتھیلی پر آہستہ سے بٹھا دیا کتنے پیارے رنگیں نا اس کے ایسے کچھ رنگ لیتے آنا وہ مسکرائی تو میرے اندر شکل بلانے لگا کہیں کوئی تو تھا جو اس کے بدلاؤں کی وجہ تھا جب جب وقت سے پہلے پہنچا اسے اسی موڈ میں دیکھا میں نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے آفیس سے جلدی آ کر اڑوس پڑوس میں تاک جھانک کی پر کچھ پتا نہیں چلا اب میں روز صبح اخبار کے بجائے اس کے چہرے کو دیکھتا اور آفیس سے لوٹنے کے بعد اسے سجے سورے ہوئے اپنے کسی شگل میں ڈوبا پاتا میرا دل اسے پھر بندنے اور اسے کھو دینی کی سنبھاؤنا سے ڈرنے لگا تھا آج تم کھانا نہیں کھاری میگا میں نے پوچھا تو وہ بلی بچوں کے ساتھ ہی کھا لیا تھا ورنہ دیر سے کھانے پہ سردرد ہونے لگتا تھا آسمان میں چاند تیج کا ہے یا چودس کا دیکھی نہیں پاتی تھی آخرکار میں خود کو روک نہیں پایا اس کی ہتھیلیاں تھام لیں کچھ کہتے ہوئے میرا گلہ روندھایا میں گا کیا ہوا ہے تمہیں بتاؤنا وہ سنجیدہ ہو گئی اٹھلا کے بولی کیا ہوا ہے مجھے میں دھک رہ گیا میرا ڈر صحیح نکلا حلق میں اٹک گئی اس کی کہی بات میں کچھ اور پوچھتا کہ اس کے پہلے اس نے میرا سرد پڑتا ماتھا چوم لیا اور بولی اپنے آپ سے پیار کر رہی ہوں وقت دے رہی ہوں اپنے آپ کو خوش رکھ رہی ہوں میں نے جان لیا ہے نا کسی سے پیار کرنے کے لیے خود سے پیار کرنا ضروری ہے بس اتنی سی تھی یہ ننہی کہانی اگلے سیگمنٹ میں آئیے سنتے ہیں کہ میری منڈلی کی صدسیا سباحت آفرین نے اسی واقع سے شروع کر کے کیسے لکھی ہے ایک ننہی کہانی اتفاق یہ محض اتفاق تھا کہ پوری تیاری ہوتے ہوئے بھی اس روز دہرادون کے لیے نہیں نکل پایا طبیعت بوجھل سی معلوم ہو رہی تھی کئی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کا سوچ کے تھکن محسوس ہونے لگی تھی ڈرائنگ روم کے دیوان پہ لیٹا ہوا میں دہرادون بورڈنگ میں پڑھ رہی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خبر ملی کی گاؤں سے کوئی ملنے آیا ہے کون آیا ہوگا سوچتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھ گیا تب ہی سامنے دروازے سے ایک چہرہ نمودار ہوا گمچھے سے پسینہ پہنچتے معمولی شرٹ پینٹ پہنے وہ بابودین تھا وہی بابودین جو بچپن میں میرا دوست ہوا کرتا تھا وقت بیٹنے کے ساتھ پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں اببہ نے مجھے لکھناؤں بھیج دیا تھا تو میں یہیں کہو کر رہ گیا گاؤں سے واسطہ کم ہوتا رہا اور اببہ کے نہ رہنے پر جیسے وہاں جانے کی کوئی وجہ نہیں بچی کیسے ہو بابودین گھر کا حالچال سب بڑھیا ہے نا سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا تو سوفے کے کنارے پر ٹکتے ہوئے وہ بولا ساہو اچھا ہے بھئیہ بس سہت اچھی نہیں رہتی لکھنا اُت دوے کے سلسلے میں آتا رہتا ہوں ہم میں ہوں بول کر چپ ہو گیا اور اس بار تو ایسی بے موسم کی بارس ہوئی ہے چاہتی فسل تو پوری برباد ہو گئی ہے بھئیہ کسانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے کہاں جائیں اب بچارے بابودین دکھ سے بول رہا تھا اس کے ساملے چہرے سے کمزوری جھلک رہی تھی میں اندازے لگانے لگا کس لیے آیا ہوگا بابودین مدد مانگنے بیمار دکھ رہا ہے ضرور پیسے مانگنے آیا ہوگا کتنا مانگ سکتا ہے دس ہزار پندرہ ہزار میرے پاس بھی کہاں فالتو پیسے ہیں ارے نوکری کرتا ہوں کوئی خزانہ تھوڑے رکھا ہے ان سب کو لگتا ہے کہ ہم شہر میں رہنے والے نا روپے چھاپ رہے ہیں ارے فسل برباد ہو گئی تو دوسرا کام شروع کرو نا بابودین کچھ دیر رکو گے ابھی کچھ چائے وغیرہ بنوا ہوں میں نے رسمن پوچھا تو وہ سکوچاتے ہوئے بولا بھائیہ ایک کام سے آیا ہوں کام سے کس کام سے آیا ہوگا میں اس کے کچھ کہنے کے پہلے ہی بول اٹھا اچھا اچھا دراصل میں ہسپیٹل جا رہا تھا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے تب یہ ٹھیک نہیں رہتی نا اب تم سے کیا چھپانا بابودین اس مہنگائی کے دور میں کیسے سب کچھ مینج ہو رہا ہے کیسے گاڑی چل رہی ہے میں ہی جانتا ہوں خیر تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے بھائیہ وہ کچھ پیسوں کی بات تھی بابودین میرے قریب آتے ہوئے بولا آپ کے اببہ نے کچھ پیسے دیے تھے میری بہن کی شادی کے وقت اس نے کرتے کی جیب سے رومال میں لپٹے نوٹ نکالے اور میرے آگے رکھ دیے یہ بیس ہجار روپے ہیں یہی لوٹانے آیا تھا اب گریب بھی نہیں رہ گئی کام دھندہ اچھا چل رہا ہے بھائیہ چھوٹے مو بڑی بات لیکن کچھ ضرورت ہوگی کوئی کام ہو تو حکم کریے گا ایک آواز پہ پیسوں کا انتجام ہو جائے گا بابودین سوفے سے اٹھایا میری ہتھیلی تھپک کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا میں نظریں جھکائے بیٹھا رہا بے حرکت بے آواز میرا وجود گرا جا رہا تھا نیچے بہت نیچے بس اتنی سی تھی یہ ننہی کہانی اگلے سیگمنٹ میں آئیے سنتے ہیں کہ میری منڈلی کی صدسیا دیکشا چودھری نے اسی واقعے سے شروع کر کے کیسے لکھی ہے ایک ننہی کہانی اتفاق یہ محض اتفاق تھا کہ لائبری سے انگلیش لٹیچر کی جو کتاب مجھ کو چاہیے تھی نکھل مجھ سے پہلے ایشو کروا چکا تھا نکھل اور میں دو سال سے کلاس میٹ تھے لیکن ہم دونوں کی کبھی سیدھے مو بات نہیں ہوئی تھی سیشن کی شروعات میں ہی کالج کی ایک ڈیبیٹ میں ہم دونوں نے پاٹ لیا تھا ٹاپک تھا میں نے کہا پیار کے بینا دنیا بے رنگ ہوگی اداس ہوگی اس نے کہا بے فکر ہوگی دکھ سے دور ہوگی بس اسی روز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوئے ہم دونوں اکثر بڑھتے رہتے تھے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ہور لگی رہتی تھی ہمارے بیچ پہلے سال نکھلنے کلاس ٹاپ کی تھی اور دوسرے سال میں نے اب تیسرے یعنی فائنل ائر کے ایکزیمز یہ تیہ کرنے والے تھے کہ کون بازی مارتا ہے کلاس میں تو لوگوں نے شرط لگا رکھی تھی کوئی کہتا شرطی ٹاپ کرے گی تو کوئی نکھل کو لے کے کانفیڈنٹ تھا ویسے نکھل برائٹ لڑکا تھا اس میں کوئی شک نہیں سارے ٹیچرز کا فیوریٹ تھا نوٹس کے چکر میں کلاس کے لوگ بھی خوب اس کے آس پاس منڈ راتے تھے لیکن مجھے تو چڑھ تھی اس سے پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا خود کو میری ساری کھیج ایک طرف اور میری ضرورت تیانے وہ کتاب ایک طرف کوئی اور دن ہوتا تو میں اس کھڑو اس کے موں کبھی نہ لگتی لیکن اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس نوٹس کے بعد جتنے ٹاپک بچے سب اسی کتاب سے کور ہو سکتے تھے کچھ دیر سوچنے کے بعد میں ذرا ہچکچاتے ہوئے نکھل کے پاس چلی گئی وہ کتاب میں نظریں گڑائے بیٹھا تھا ہائے میں نے کہا پر اس نے سنا نہیں سنا ہوگا پر جانبوچ کے اگنور کر رہا ہوگا ہلو نکھل میں نے پھر سے کہا اس بار ذرا تیز آواز میں نکھل تو اب بھی کچھ نہیں بولا پر لائبریرین کی آواز آئی سائلنس پلیز اوہ ہائے شوتی نکھل مسکرا کر بولا اب کیسے سن لیا مل گئی ہوگی تسلی مجھ کو ڈانٹ پڑھوا کے میں بدبود آئی کچھ کہا نکھل بولا نہیں کچھ نہیں میں نے اپنے سارے غصے کو تھنڈے بستے میں بھرا اور ایک لمبی سی مسکراہت چہرے پر لا کر بولی نکھلیار ایک ہیلپ جائی تھی تمہاری پلیز منا مت کرنا ہیلپ میری تمہیں سمجھ رہی تھی میں اس کا تنزیہ لہجہ موقع ملائے تو ہر بدلہ لے کر ہی مانے گا نا دراصل مجھے بک میں پرسو تک لوٹا دوں گی تم کو اچھا اور تب میں کیا کروں گا اس کا میں نہیں شکروایئے پہلے میں ہی پڑھوں گا نا اس نے کہا اور واپس کتاب میں نظریں کڑھا لیں میں بھی نا کس سے امید کر رہی تھی بیگار میں اس کو اتنا بھاو گھانے کا موقع دیا میں مایوس ہو کے واپس مڑی ہی تھی کی نکھل بولا تم چاہو تو میرے ساتھ پڑھ سکتی ہو اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہوت تو وہ لڑکا جس سے مجھے ہمیشہ کھیج ہوتی تھی اس روز پہلی بار ذرا سا اچھا لگا تھا مجھے اس دن کے بعد ہم دونوں نے تین دن ساتھ پڑھائی کی اور پھر باقی بچے ایگزیمز کے لیے بھی اور اس دوران نکھل مجھے بھانے لگا تھا ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی پہلی نظر میں بھا جائے کچھ لوگ آہستہ آہستہ دل میں اترتے ہیں یہ لڑکا انہی میں سے تھا آج اس بات کو دو سال بیٹ گئے ہیں بینا پیار کے دنیا کیسی ہوگی پر مجھ سے بحث کرنے والے لڑکے کو میں بے انتہا چاہنے لگی تھی گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے ایگزیم بھی ہم نے ساتھ پڑھ کر ہی دیے ٹاپ چاہے کسی نے بھی کیا پر خوش دونوں ہوئے ہمارے بیچ ہوئے سارے جھگڑے نپڑ چکے تھے بس ایک بحث کا فیصلہ باقی تھا مجھے یقین دلانا تھا نکھل کو کہ پیار کے بینا دنیا بے رنگ ہوگی بس اتنی سی تھی یہ نن ہی کہانی اگلے سیگمنٹ میں آئیے سنتے ہیں کہ میری منڈلی کی صدسیا رشمی کلشیشت نے اسی واقعے سے شروع کر کے کیسے لکھی ہے ایک نن ہی کہانی اتفاق یہ محض اتفاق تھا کہ سوچ سمجھ کے کی گئی اشارہ بازی کل شام کی طرح آج پھر ٹھیک ساتھ بجے اججو کے فون پہ سویٹی کا نمبر چمک رہا تھا یہ دس انگ جیسے دیوالی کی جھپور جھاپر کرتی جھالر آنکھیں لپ لپ آتے ہوئے اس نے موبائل کے ہرے بٹن پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ وہاں موبائل سوچ آف ہو گیا آگ لگے تمہیں بیٹریہ کو آئے تمہیں ڈسپلے نہ چھوڑ لے جائیں آئے نہیں تو کوستے ہوئے اججو نے موبائل کو گھورا اور چارجر کی پن کچھ سے کونچ دی ماں نے بیچارے نرجیب پہ غصہ اتارنا کہاں کی شرافت ہے بھئی اتنی پیار کی آگ لگی پڑی ہے تو نیا فون کائنی خرید لیتا ادھر موبائل چارج ہو رہا تھا اور ادھر اججو لنگی پہنے نوڈل جیسے تیل لگے بال تھا کہ پرسوں نمبر کا آدھان پردان ہوا اور پھر کل اور آج دو بار سویٹی نے کال کیوں کی سویٹی یعنی اججو کے مکان مالک کی بیٹی نوکری پیشہ اججو کو یوں تو چھت پہ بنے کمرے میں رہتے ہوئے تین مہینے ہو گئے تھے لیکن سویٹی سے ملاقات مہینے بر پہلے ہی ہوئی تھی اسی دیمک والی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا وہ پاپا نے کرائے کے لئے کہا ہے اججو نے باقاعدہ ہزار روپے کے ساتھ اپنا دل بھی دے دیا تھا اور اس دن سے صبح کی داتون سے لے کے رات کی عباسی تک سارا کام آنگن والی دیوار پہ بیٹھ کے ہوتا باقاعدہ نائن سک لیا جاتا کچھ دنوں بعد باتوں کے رس کی طلب ہوئی تو اججو آتے جاتے پوچھتا سویٹی جی یہاں اسٹیشنری کہاں ملے گی اچھی مٹھائے گی دکان بتائیں تو پیجا گھر بیجنے والی ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے کیا سویٹی چاشنی جیسی آواز میں جی یہاں بتاتی ہوں کہتی اور اججو کو لگتا جیسے سمدر منتھن کا آمرت اسے ہی مل گیا ہو پرسوں ہی بڑی چالاکی سے اججو نے نمبر مانگا تھا وہ ایک کلیت کو نا گفت دینا ہے آپ کے موبائل پہ فوڈو بیجیں گے چنوا دیں گی سویٹی نے جیسے ہی ہامی بھری اس نے ترانت نمبر بتا دیا کس نام سے سیو کریں سویٹی نے پوچھا تھا تو اس نے کہا پیار سے میں اججو پکارتے ہیں آگے پیچھے آپ جو چاہ لگا لیں اججو بودبودہ کر اس نے نمبر سیو کیا اور مسٹ کال دے دی اججو نے فوراں وہ نمبر سیو کر لیا نام لکھا تھا مائی سویٹو تھوڑے دیر بعد موبائل آن کر کے اججو مائی سویٹو والا نمبر دیکھی رہا تھا کہ نیچے سے ساکشات سویٹی کی آواز سنائی دی اججو نے باہراتے ہوئے موبائل ڈالا جیب میں نہ چپلیں پہنی نہ پائجاما بدلا بس نیچے سر پٹ دوڑ لگا دی سویٹی سنیے سویٹی اججو کی ہفائی چھوٹ رہی تھی بولا وہ آپ نے فون نمبر ملایا تھا ہم وہ اٹھا نہیں پائے کچھ کہنا تھا کیا کچھ ایمپورٹنٹ جہیں پیئے گا نہیں اججو دل پہ پتھر رکھ کے سکرین پہ لکھا دیکھ رہا تھا بھائی آج جو اوپر والے بس اتنی سی تھی یہ ننہی کہانی اگلے سیگمنٹ میں آئیے سنتے ہیں کہ میری منڈلی کے صدس جمشیت کمر صدیقی نے اسی واقعے سے شروع کر کے کیسے لکھی ہے ایک ننہی کہانی اتفاق یہ محض اتفاق تھا کہ میرے خاص دوست انساری صاحب کے بیٹے کی سگائی میں موجود تین سو پچیس مہمانوں میں سے وہ صاحب ہی مجھ سے ٹکرائے ادھیر عمر کے تھے شاید انساری صاحب کہ ہی کوئی قریبی چمچماتی صدری ہاتھ میں پلیٹ اور صدری کی جیب سے جھانکتا سکھے والا ویوہار کا لفافہ بوفے ٹیبل پہ رکھی رزگلے کی ٹرے کے سامنے میں نے کہا لیجے پہلے آپ لیجے وہ مسکرائے چمت سے رزگلہ نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگے لیکن ان کا طریقہ بڑا عجیب ترین تھا چمت سے رزگلہ اٹھاتے پھر دانت سے تھوڑا سا کاٹتے اور پھر پلیٹ میں رکھتے اس طرح چار انہوں نے پلیٹ میں رکھے پانچویں پہ میں نے ٹوکا چک رہے کیا بولے نہیں دانت سے تھوڑا کاٹ کے پلیٹ میں رکھو تو رزگلہ لڑکتا نہیں ہے ورنہ رائطے میں مل جاتا ہے میرا دل کیا چچا کے قدموں میں گر جاؤں مگر تب ہی ایک آواز سے ہم دونوں چونک گئے صاحبان شیروانی پہنے انساری صاحب محفل میں کہہ رہے تھے پچھلے گیٹ سے کچھ لوگ گزائیں بن بلائے دعوت میں کھانا کھانے نظر رکھئے گا انساری صاحب کے اعلان کے بعد چچا کی نظریں شک سے گھومنے لگیں انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں ہر بڑھا گیا صرف چچا کو یقین دلانے کے لئے پاس کھڑے شک سے پوچھا اور شفیق بھائی کوچنگ کیسی چل رہی ہے مامو کا پلاسٹر کھلا خیر کچھ دیر بعد انساری صاحب گزرے تو چچا نے ان کی جیب میں ابھی بھار کا لفافہ ڈال دیا اور بولے ادھر دیکھئے وہ بال رنگے لڑکا کیسے بھکر بھکر چاومین کہا رہا ہے انساری صاحب نے غور سے اسے دیکھا پھر سیدھے جا کر اس کے بال پکڑ لیے کون ہو کس کے لڑکے ہو ہیں پلیٹ رکھو محفل میں شور ہو گیا ارے ہم ہم سراخ علی کے لڑکے ہیں وہ بال ٹھیک کرتے ہوئے بولا انساری صاحب مسکر آئے اوہ اچھا سراخ علی کے لڑکے ہو کھاؤ 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 سوری بیٹا سوری اس تماشے کے بعد ماحول میں تبدیلی آ گئی ہر پلیٹ لیے آدمی دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا لوگ بڑی تمیز سے کھانا کھانے لگے کچھ گھنٹوں بعد جب سب نپڑ گیا تو میں جانے سے پہلے انساری صاحب سے ملنے پہنچا جا رہے ہیں کھانا کھا لیا انہوں نے پوچھا جی جی تو کون گھوسا ہے تھا پتا چلا میں نے پوچھا تو آنکھ مار کے بولے ارے کوئی نہیں گھوسا تھا یہ تو میرا پہنٹرہ تھا ندیدے رشتہ داروں پہ نظر رکھنے کا ارے کھانا پیکر کے لیے آتے ہیں میرے کنجڑ رشتہ دار سات سو روپے پر پلیٹ کا ماملہ تھا بھئی میں حیران رہ گیا انہوں نے بتایا کہ افواہ اس لیے اڑائی تاکہ مہمانوں پہ نظر رکھ سکیں کہ کون کتنا کھانا کھا رہا ہے اور کون بریانی پلاسٹک بیگ میں بھر کے گھر تو نہیں لے جا رہا بولے ارے کس کی حمد کی ہم آیا گھوسکے کھانا کھا لے پھر ٹھاکہ لگا کے کہا وہ بیچارے تمہیں دوست وہ بھی دھوکہ کھا گئے سراخلی کے لڑکے کو پکڑوا دیا میں بھی ہسا لیکن پھر اچانک رکھ گیا میرے دوست وہ چچا تو آپ کے دوست تھے انساری صاحب تھم گئے میرے نہیں تو مجھے لگا تمہیں ساتھ ہے انساری صاحب دو پل رکے پھر جلدی سے وہ لفافہ کھولا جو چچا نے جیب میں ڈالا تھا لفافہ خالی تھا اور بے نام تھا سات سو روپے کا نقصان ہو گیا آپ کا میں نے کہا تو انساری صاحب لفافے پہ چپکا سکہ نوچتے ہوئے کھسی آ کے بولے ہم چھے سو ننیاننبے کا تو ہوئی گیا بس اتنی سی تھی یہ ننہی کہانی موسیقا